نمازِ جمعہ ہی فتوہ کی تائید کرتی ہے قرآنِ کریم میں جمعہ واجب تائینی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور اس میں کسی فقیق نے بھی اختلاف بھی نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ نمازِ جمعہ قرآن میں واجب تخھیری ہے یا قرآن میں نمازِ جمعہ مستحب ہے یا قرآن میں نمازِ جمعہ جائز نہیں ہے یہ کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا اس بات کو سب نے مانا ہے کہ قرآنِ کریم کی نص کے مطابق آیت کے مطابق جمعہ واجب تعینی ہے بعد کے لئے تشویش پیدا کی ہے زمانہ غیبت کبرا کے لئے آ کر یہ تشویش پیدا کی ہے ورنہ قرآن کریم کی آیت بالکل سریع ہے اور قرآن کی آیت کسی زمانے کے لئے نہیں ہے ہمیشہ کے لئے قیامت تک کے لئے ہے یعنی اگر قرآن نے واجب تعینی بیان کیا ہے تو پھر کوئی اور واجب تعینی آ کر اٹھا نہیں سکتا اس واجب تعینی کو بدل نہیں سکتا قرآن کریم کے حکم کو جو اللہ نے فرما دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے امام معصوم اس کو بدل نہیں سکتے کوئی فقی مجتہد اس کو بدل نہیں سکتا جو قرآن کریم نے ایک دفعہ ذکر کر دیا ہے اس کو کسی اور شکل میں تبدیل نہیں کر سکتے پس قرآن کریم کے اندر یہ تعین ہونا مسلم ہے سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس وقت ہم بہت سارے مجتہدین کرام کے مقلدین ہیں جن کا فتوہ واجب تخیری ہے تو ہم کیا کریں فریضہ ہمارا کیا بنتا ہے مقلد کے لیے حجت فتوہ ہے اپنے فقی کا ہی انہی کی آپ کریں ان کا بھی فتوہ مشہور فتوہ موجودہ مراجع کرام میں سے اکثر کا چاندے کہیں جنہوں نے عدم جواز کا بھی دے رکھا ہے یا عدم وجوب کا بھی فتوہ ہے لیکن جو مجتہدین مسلم ہیں محقق ہیں جن کے اجتہاد میں شاک و شبہ نہیں ہیں ان کی طرف سے یہ حکم ہے کہ واجب تخیری ہے یعنی آپ کو اختیار ہے جمع پڑھیں تو آپ یہی اختیار کریں جمع پڑھیں واجب کی نیت سے پڑھیں جن علماء کا فتوہ وجوب تخیری ہے ان کے مقلدین وجوب کی نیت سے پڑھیں جمع یوں نہیں ہے کہ چونکہ واجب تخیری ہے پس اس وجہ سے نہ جمع پڑھیں نہ واجب کی نیت سے پڑھیں بلکہ زہر پڑھ لیں جمع ہی پڑھیں آپ اختیار کریں اچھا اختیار کریں جمع اختیار کریں اور اس کو وجوب کی نیت سے ادا کریں تو اس طرح آپ قرآنی حکم کے بھی مطابق ہو جائیں گے اور فتوہ اپنے مرجع تقلید کے فتوہ کی بھی پیروی کریں گے اور کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا